سارے جاگرداروں نے مل کر چار عرب روپے ٹیکس دیا پورے سال جبکہ آئی ایم ایف حکومت سے کہہ رہا ہے کہ تنخدار لوگوں پر مزید ٹیکس لگاؤ جنہوں نے تین سو عرب روپے ٹیکس دیا ہے لیکن دوسری طرف چھوٹا کسان ہوتا ہے دو اکر پانچ اکر دس اکر اس طرح کی زمینیں ان کے پاس ہوتی ہیں کاشکاروں کے پاس اور ان کا سارا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ جب وہ فصل لگائیں تو ان کو یوریا صحیح قیمت میں ملے ان کو اور عدویات صحیح قیمت میں ملے گندوں میں خاص طور پر حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اسے خریدیں گے لیکن پنجاب گورنمنٹ جو اس وقت بھتی جی صاحبہ پر مشتمل ہے ظاہر ہے چچا وزیر آزم ہیں بھتی جی وزیر آلہ ہیں اور میاں صاحب کے سمدھی اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بن گئے ہیں تو فیملی انٹرپرائزز یہ لوگ ہیں اور یہ فارم سیتالیس کی بنیاد پر آ کر مسلط ہوئے ہیں اور یہ کھلم کھلا انعراف کر رہے ہیں اپنے وعدوں سے اور جو حکومت نے اعلان کیا اس سے انہوں پیچھے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم گندم نہیں خریدیں گے ظاہر ہے اس پر غم و غصہ ہے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ سولہ تاریخ کو ایک بہت بڑا مارچ ہو گا ہے اتجاجی مارچ اور حکومت کو صحیح فیصلہ کرنے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ اس وقت صوبہ سندھ میں بدمنی کی جو صورتحال ہے آپ نے وہ بچے کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا آپ تصور تو کریں ان ظالم ہیں کہاں ہے حکومت سولوہ سال ہے اس وقت لگاتار پیپلز پارٹی کی حکومت ہے مجھے بتائیں نا کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کچھے کے ان علاقوں میں جن بھائیی فصلہ ہوتا ہے یہ آیا کہاں سے یہ علاو کس نے کیا یہ سارے ادارے بتائیں یہ پہنچا کیسے اور پھر اس کے بعد وہاں پر انہوں نے پوری اپنی عملداری قائم کی ہوئی ہے عام سڑک تو چھوڑنے موٹر وے پہ مغرب کے بعد لوگ سکھر سے آگے سفر نہیں کر رہے موٹر وے پہ لگے ہوئے سارے کیمرے ڈاکو لے گئے گرلیں اس کی اٹھا کے لے گئے جب موٹر وے پہ ان سیکیور ہے تو آپ بتائیں کنکوٹ میں اور کشمور میں اور جیکباباد میں اور اس کے غوثپور اور کرمپور اور شکارپور اور ان سب جگہوں کے اوپر لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت ان کی میلی بھگت کے بغیر ڈاکو طاقتور نہیں بن سکتے ہندو برادری کے لوگوں کو یہ خاص طور پر اغوا کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں کیونکہ تاجر طبقہ بڑی تعداد میں اس برادری سے تعلق رکھتا ہے تو زیادہ پیسے ملیں گے ویسے تو آپ مانورٹیز مانورٹیز کا پہاڑا پڑتے ہیں اپنے خاص ایجنڈے کے لیے کرتے کراتے تو آپ مانورٹیز کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں یہ کچھے کے ڈاکو اور پکے کے ڈاکو ایک اشتراک ہے جو مسلط ہے اس وقت پورے ملک کے اوپر